اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عبداللہ محصود بھائی ڈاٹ کام کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ پری میں موبائل ریجسٹر کروا سکتے ہیں جس کے کوئی پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ ڈیٹا کے ذریعے آپ سے کون کون سے پراد ہو رہے ہیں محکموں کی طرف سے اور ایک عام دکاندار کی طرف سے مکمل سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آہر تک دیکھئے اور سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں آپ کے لئے بہت ضروری اور اہم معلومات ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سبسکرائب کیجئے ماسٹر بائی چینل کو اور گنٹی کی نشان پر کلک کیجئے سب سے پہلے لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے موبائل ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اور تقریباً چالیس سے پہ انتاریس لاکھ تک کے موبائل پونز بلاک ہو چکے ہیں جو موبائل بلاک ہو چکے ہیں اس پر بہت زیادہ ٹیکس ہے جو کہ بہت کم لوگ ادا کر رہے ہیں ہر تیسرے اور چوتے شخص کا موبائل بلاک ہو چکا ہے اور زیادہ لوگ پریشانی کے شکار ہو چکے ہیں کیونکہ اس پر ٹیکس بہت زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہر کسی کے بس میں نہیں دوستو حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے لئے ایک سہولت پراہم کر دی کہ جو لوگ بیرونیمل سے آ رہے ہیں عمرہ یا حج وغیرہ سے تو ساٹھ دن کے اندر اندر اس پر ایک موبائل پری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں صرف ایک موبائل ایک سال میں آپ ایک پاسپورٹ پر پری ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر پری موبائل ریجسٹر کروانا ہو تو صرف یہ ایک طریقہ ہے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو لوگ بیرونیملک سے آ رہے ہیں یا حج عمرہ سے تو زیادہ لوگوں کے پاس پہلے سے ریجسٹر موبائل موجود ہوتے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ پر موبائل ریجسٹر نہیں کرتے بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کے پاسپورٹ پر موبائل پری ریجسٹر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے محکموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے پاسپورٹ کے ڈیٹا کو ایک ہزار سے لے کر تین ہزار تک پیروخت کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کے نم پر کسی اور کا موبائل ریجسٹر ہو چکا ہوتا ہے اس پر اپ بی آر والے ایکشن بھی لیا ہے جس کی ساری ڈیٹیل تیس مئی دوازار انیس پر نوائے وقت اور ڈیلی پاکستان نیوز نے شائع کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہے دکاندار جب آپ موبائل پاسپورٹ پر پری ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ دکانداروں کے پاس پاسپورٹ اور موبائل لے جاتے ہیں ریجسٹر کروانے کے لئے کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آتی دکاندار آپ کے پاسپورٹ کا نمبر نوٹ کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اس پاسپورٹ پر موبائل ریجسٹر نہیں ہو سکتا جب آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دکاندار کے پاس پہلے سے موجود اپنا بلاگ موبائل ہوتا ہے جو ریجسٹر نہیں ہوتا وہ آپ کے پاسپورٹ نمبر پر اپنا موبائل ریجسٹر کر دیتا ہے اس لئے اختیاط کیجئے کہ دکاندار کو اپنا پاسپورٹ نہ دکھائے بلکہ خود سٹار چورسی چورسی ہیش یعنی سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کر کے ریجسٹر کریں سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کرنے کے بعد آپشن نمبر اون پر جائے پھر اس کے بعد آپشن نمبر اون پر جائے اس کے بعد پھر آپشن نمبر اون پر جائے اس کے بعد آپشن اس کے بعد پاسپورٹ نمبر دے دیں اور اس کے بعد سین ایسی نمبر اور پھر آئیمی نمبر دے کر اس طرح سے آپ کا موبائل پریمی ریجسٹر ہو جائے گا موبائل انلاک ہونے کے لئے دو گھنٹوں سے لے کر دو تین تک کا ٹائم لگے گا اس کے علاوہ دوستو ایسے ریجسٹریشن سے پرحیث کرے کہ کوئی آپ کو کہے کہ دو یا تین ہزار روپے دے کر آپ کا موبائل ریجسٹر ہو جائے گا موبائل تو آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا مگر غیر قانونی طریقے سے کیونکہ یا تو وہ آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر چینج کرے گا جو بعد میں آپ کا موبائل دوبارہ بند ہو جائے گا اور یا آپ کے موبائل کو ریجسٹر کرنے کے لیے کسی کا پاسپورٹ غلط طریقے سے استعمال کرے گا جو کہ غیر قانونی ہے اور بعد میں آپ کے خلاف کا روائی ہو سکتی ہے جس کی بہت سخت سزا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ نئی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دے دی انشاءاللہ جو بھی انفارمیشن آئے گی میں آپ کو خبردار کرتا رہوں گا اپنا ہی اللہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی